موسیقی 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 اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپڈیٹ ملتے رہیں سی بی آئی کے ازدعوے کے باوجود کے پی چندرم سے مزید کوئی پوچھتا کی زورت نہیں ہے سپریم گوٹ نے آج کہا کہ سابق مرکزی وزیر پی چیزم رم پانچ ستمبر تک سی بی آئی کی تیویل میں رہیں گے سینئر ایڈوکیٹ کا پیل سببل اور عبیشک سنگوی نے چیزم رم کی طرف سے حدالت میں حضر ہوتے ہوئے کہا کہ وہ جمعہ تک اوبوری زمانت کے لیے زور نہیں دالیں گے دوسری طرف سرکاری وقت تشار مہتا نے سپریم گوٹ کو بتایا کہ چیزم رم سے مزید کچھ معلومات درکار نہیں ہے اور انہیں اپنے تیویل میں لینے کی سی بی آئی خواہش مند بھی نہیں ہے مہتا کے اس بیان کے بعد اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ چیزم رم کو عدالتی تیویل میں بھیجتے ہوئے تیہار جیل روانہ کر دیا جائے گا سابق وزید چیزم رم نے کل عدالتی تیویل میں نہ بھیجا جائے واضح رہے گے پیچھے دنم کو بارا گست کو گرفتار کیا گا تھا اور وہ بارا دن سی بی آئی کی تیویل میں گزار چکے ہیں کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ راول گاندی نے کریڑا کے سہلاب کے متاثرین میں جل سے جل معجی کی تقسیم کا مطالبہ کیا ہے اس خصوص میں انہوں نے خبائلی بہبود اومور کے مرکزی وزیر ارجون منڈا اور چیپ نیسٹر کریڑا پی ویجین کو مکتوب بھی روانہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وائناٹ کے کئی علاقوں میں جہاں خبائلیوں کی کسی الابادی ہے زیریاب آگئے تھے اور مکینوں کو بھاری نقصان پہنچا کانگریس کے سابق صدر نے بتایا کہ ان کے حالیہ دور وائناٹ کے مقے پر کئی لوگوں نے مائزے کی آجرانہ آدھاگی کی درخواست کی تھی چیپ نیسٹر کو لکھے گئے اپنے مکتوب میں راہول گاندی نے زلی ملہ پورم میں کینی کڈو پل کی تعمیر کا بھی مطالبہ کیا اور بتایا کہ اس پل کے منظم ہو جانے سے کئی مہزات کٹ کر رہ گئے ہیں تلہنگانہ کے سب اکدوش گورنر ای ایس ایل نرسیمن نے کہا آئے کہ وہ خوشگوار یادوں کے ساتھ اب اپنی بقیہ زندگی چینائی میں بسر کریں گے انہیں نہ تو سیاست میں داخل میں دلچسپی ہے اور نہ ہی کسی اور حدی کی خواہش راز بھون میں اکباری نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے تقریباً دس سالہ دور میں بہت کچھ سیکھا ہے اور کئی چیلنجز کا بردوباری کے ساتھ سامنا کیا ہے انہوں نے باز اکباری ریپورٹ پر افسوس کا اظہار کیا جس میں کہا گیا کہ وہ الہیدہ ریاست تلنگانہ کے مخالف تھے ایس ایل نرسیمن نے بتایا کہ ریاست کی تقسیم مرکز کا فیصلہ تھا اور اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے انہوں نے ایسے وقت گورنر کی ذمہ داری خبول کی تھی اور نہ ہی کوئی پولیس فائرنگ ہو گورنر نے کہا کہ انہیں دونوں ریاستوں کے عوام کی محبت حاصل رہی دونوں حکومتوں اور اس کے سربراہوں کے ساتھ تعلقات بھی خوشگوار رہے انہوں نے کہا کہ وہ کبھی بھی جانبداری سے کام نہیں کرے دونوں ریاستوں کے ذریبان تنازیات کو بھی انہوں نے بڑی خوش عملی کے ساتھ حل کرنے میں مدد کی ناگا جنہ ساگر اور سری سیلم ڈیم میں کافی پانی آ جانے کے بعد اب تلنگانہ اسٹیٹ ٹورزم ڈیولپنٹ کارپشن نے ان دونوں مقامات کو سیاہات کا مرکت میں تبدیل کرنے کا اعلان کیا ہے ہیدراباد ناگا جنہ ساگر اور سری سیلم ہیدراباد کے لیے ایک پیکش ٹور شروع کیا جارہا ہے بالک افراد کے لیے کرایا دوہزار نوسو نینی نو روپے اور بچوں کے لیے دوہزار تین سو نینی نو روپے مقرر کیا گیا ہے جبکہ ہیدراباد سو ماصلہ سری سیلم ہیدراباد کے لیے الڈر تطیب دوہزار نو سو اور دوہزار تین سو بیس روپے کرایا رکھا گیا ہے وزیر ایس ٹورزم ٹی سنوازگون نے بتایا کہ یو ٹور پیکش ویکنڈ سے شروع ہو گئے جس کی تفصیلات کے لیے 1-800-425-46464 سے پرپ پیدا کیا جا سکتا ہے فلیم نگر جوبری ہل میں ایک اولا کیپ میں آگ لگ گئی تاہم اس میں سوار دو افراد اور ڈریور بال بال بچ گئے یہ واقعہ سبا ساڑھے بارہ بجے پیش آیا جبکہ کار ساؤٹھ انڈیا بینک کے پاس سے گزر رہی تھی گاڑی میں سے دھووا نکرتے ہوئے دیکھ کر ڈریور نے گاڑی روک دی اور تینوں فوری اتر گئے فلیم نگر فائر سٹیشن کے فائر انجن نے وہاں پہنچ کر آگ کو بجایا وزیادن مدی کو ان کے سوچ بھارت امیان کے لیے بل اینڈ میلینڈا گیٹ فانڈیشن کا باویخار گلوبل گول کیپر ایوارڈ دیا جائے گا فانڈیشن کا مطابق اسما کے آواخر نیویارک میں بلومبرگ گلوبل بزنس فورم کے اجلاس میں یہ ایوارڈ دیا جائے گا جس میں کئی ممالک کے سربراہان شرکت کر رہے ہیں یہ ایوارڈ ماضی میں امریکہ کے سابق صدر بارک ابامہ فرانس کے صدر اینویل مکرون افقا میں بتایا کہ ڈیپٹی جنرل سیکرٹری آمینہ محمد نوبل انامی افتا ملالا یوسف زائی اور نادیا مراد کو دیا جا چکا ہے کانگریسٹی جنرل سیکرٹری پر ایوارڈ گاندی نے معیشت کی افتر حالت کے لیے بی جے پی کے اثر اخیادت انڈیا حکومت پر شدید تنخیط کی ٹویٹر پر اپنی خیالات کا حضار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہزار بار جھوٹ بولنے سے سچ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا بی جے پی کو بلا کر خبول کرنا ہی ہوگا کہ ملک کے آج جو معاشی حالات ہیں وہ ایسے ماضی میں کبھی بھی نہیں تھے یاد رہے کہ سابق واضی ازم منمون سنگھ نے بھی ملک کی معیشت کو لے کر دو دن خبل حکومت پر جم کر تنقید کی تھی جلے ویگڑ کے اوڑان میں واقعے اوئی اینجی سی کے اوئل اینڈ گیس پروسنسی سنٹر پہ آتھکی زیدگی کے محیب حادثے میں چار ملازمین حلاق ہو گئے نوی ممبائی پولیس کنٹر حلوم کے گوددار نے بتایا کہ دو گھڑے کی جدو جدگ بات آکھ پر خوابو پا لیا گیا حادثہ صبح سات بجے کے غریب پیش آیا آتھکی زیدگی کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی اوئی اینجی سی نے دخمیوں کی تعداد کے بارے میں اب تک کچھ معلومات فراہم نہیں کی ہیں اینڈ گیس کمیشن نے ملک بھر کے تمام اینڈگیوں اور تعلیم اداروں میں پلاسٹک استعمال پر پاوضی لگانے کی ہدایت دیئے اور اس حسلے میں رہنمائیاں خطوط بھی جاری کیے گئے ہیں یہ ہدایت وزیر حضر مدی کی تخریق کی روشتی میں جاری کی گئی جس میں انہوں نے مہاتمہ گاندی کی ایک سو پچاسویں ہمیں پیداشت کے موقع پر دو اکٹوبر سے پلاسٹک استعمال کے خلاف ملک گیر مہم شروع کرنے کی اپیل کی تھی انیورسٹیوں کی کینٹین اور ہسٹلس میں بھی اب پلاسٹک بیک پر پابندی آئیت ہو جائیے اس طرح پورا کیمپس پلاسٹک فری ہو جائے گا بہامس میں آئی ہوئے توفان ڈوریان میں کم سکت پانچ افراد کی حلاکت کی اطلاعات ملی ہیں وضیعظم ہمرسٹ میسن نے بتایا کہ توفان ڈوریان نے باقو علاقے میں زبردست تباہی مچائی ہے یہ توفان بہامس سے ہوتے ہوئے اب امریکہ کی ریاست فلورڈا میں پہنچ گیا ہے امریکہ نے اسے نمٹنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے ہیں فلورڈا کے علاوہ ریاست جارجیا اور ساؤت کلینا میں ہزاروں لوگوں کا تخلیہ کروا دیا گیا ہے اور باز آبادکاری کے مراکس خائم کیے گئے ہیں کابل کے رہائشی علاقے میں کل ایک زبردست بم دھماکے میں سولہ افراد حلاک ہو گئے اے دھماکہ ایسے وقت پیش آیا جبکہ تالیبان اور امریکہ اپنی معاملت تیکننے کے خریب پہنچ چکے ہیں امریکہ کے خاصت ظالم خلیرزاد نے بتایا کہ اس دھماکے کا تالیبان اور امریکہ کے مابین بادشیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا گرین ویلیج میں جو کہ بینمراقامی ایجنسیوں اور اداروں کے اداروں کے اس دھماکے میں ایک سو ونیس افراد بھی زخمی ہوئے ہیں کر رات بھر رہات اور بچاؤں کا کام جاری رہا حالی عرصے میں یہ اپنی نویت کا تیسرا بڑا دھماکہ تھا تالیبان نے اس حملے کی ذمہ داری خبول کر لی ہے اسی طرح افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ٹی وی فرق قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعی کے مضمت کی اور بتایا کہ امریکی افراد اندرون ایک سو پائنٹیس دن اپنا مکمل تقلیہ کر لیں گے تاہم امریکہ پاس ہزار پہ مجتمل اپنی پوچ کو ایک نئے معاملت کی روشنی میں افغانستان میں ہی رکھے گا ویسٹ انڈیس کے خلاف ٹیسٹ کی سیریز میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے ویراد کولی نے ہندوستان کے کامیاب کیپتان ثابت ہوئے ہیں ویسٹ انڈیس میں منقضہ میچ میں ہندوستان نے دو سو ستاون رن سے سیریز جیت لی ہے ہندوستانی ٹیم کی کیپتانی کرتے ہوئے ویراد کولی نے اب تک اٹھاویس ٹیسٹ میچ جیتے ہیں اٹھاویس ٹیسٹ میچز کے منجملہ صرف دس میچز میں ہندوستان کو شکست ہوئی ہے دونے کی خیادت میں ہندوستان نے ستاویس میچ جیتے تھے جبکہ اٹھارہ میچز ہار چکی تھی ہندوستان کی خاتن کھلاری میتھالی راج نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کرکٹ میچوں سے سابق دوشی کا اعلان کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ دوہزار کس میں ہونے والے ایک روزہ ورلڈ کپ ٹوٹنیمنٹ پر اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہیں چھتی سالہ خاتن کھلاری 32 ٹی ٹونٹی مخابلوں میں ہندوستان کی خیادت کر چکی ہیں اور ٹی ٹونٹی میچوں میں دوہزار رن بنانے کا ریکارڈ بنایا ہے انہوں نے بتایا کہ بھلک کے لیے ورلڈ کپ حاصل کرنا ان کا خواب ہے اور وہ اپنے اس خواب کو پورا کرنا چاہتی ہیں بتایا راج نے بی سی سی آئی سے بھی اس کے تعاون پر ازار تشکر کیا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں موسیقی